notion ایک data management software ہے جو کہ ہر کسی کی زندگی کی ضرورت ہے چاہے آپ ایک student ہے چاہے آپ ایک working professional ہے چاہے آپ ایک small business owner ہے چاہے آپ ایک entrepreneur ہے ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں organize کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم اکثر اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہوتے جس کی وجہ سے ہم sometimes stress کا شگار ہو جاتے ہیں sometimes ہم بہت ساری چیزوں میں distract ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے goal سے deviate ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو organize رکھنے کے لیے it is very important to use any software جو آپ کو help کرے آپ کی چیزوں کو organize کرنے کے لیے notion is one of them and it's very easy to use آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے tasks کو اپنے projects کو اپنے businesses کو کسی بھی چیز کو آپ notion کے اوپر کس طریقے سے organize کر سکتے ہیں and even if it's your first time trust me it's very easy to understand so without any further ado let's get into it سب سے پہلے آپ notion کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ پی سی کے اوپر ماک کے اوپر بلکل فری اویلیبل ہے اور اپ سٹور کے اوپر بھی اوپر بھی اوپر بھی اویلیبل ہے اور گوگل پلے سٹور کے اوپر بھی اوپر بھی اوپر بھی تو آپ اس کو اپنے لیپ ٹاپ پہ آئی پیٹ پہ یا اپنے فون کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور آپ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پیج آتا ہے where it asks you to log in میں یہاں پہ گوگل سے اس کو لاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اس کو لاؤنلوڈ کریں گے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ تین اوپشن آتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں پرسنل یوز کرنا چاہتے ہیں یا پھر سکول کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے یہاں پہ اپشن چوز کر سکتے ہیں I'm gonna use for personal use اور اب اس کو بعد میں بھی چینز کر سکتے ہیں تو it's not a big of a deal یہاں پہ اس پیج کے اندر یہ آپ کا main پیج ہے جو کہ right side پر ہے left side پر side bar ہے اس side bar کو آپ یہاں سے hide بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اس کے اوپر hover کریں تو یہاں سے آپ اس طرح سے اس کو open کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس پورا space رہے کام کرنے کے لیے لیکن اگر آپ سائیڈ بار کو رکھنا چاہے تو آپ یہاں سے واپس کلک کریں تو وہ آپ کے سامنے یہاں پہ جائے گا اس کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ side bar میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کی پروفائل آرہی ہے جس سے آپ نے اکاونٹ اپنا create کیا ہے آپ اپنا ایک اور اکاونٹ ایڈ کر سکتے ہیں لوگ آؤٹ کرنا چاہیں اگر آپ آپ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے آئی اویس یا انڈرویڈ کیلئے تو آپ وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ونڈوز کے اوپر بھی اویلیبل ہے آپ اس کو ویب پہ بھی use کر سکتے ہیں تو یہ ہر پلاتفارم کے اوپر ایزیلی اویلیبل ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ search کو option ہے search جو ہے آپ اپنے انٹائر جو notion کا data page اس کے اندر آپ کو کچھ پیگر search کرنا آپ یہاں سے search کر سکتے ہیں update setting and members اگر آپ کا free plan ہے تو آپ 5 guests add کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا paid plan ہے تو پھر آپ unlimited جو ہے وہ اپنے ساتھ team members اس کے اندر add کر کے پوری team کو یہاں پر organize کر سکتے ہیں اس کے نیو page تو اگر آپ کو ایک new یہ سب الگ الگ pages ہیں جو presets ہیں جو already available ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں getting started تو یہاں پہ انہوں نے کچھ basics دیئے ہوئے ہیں آپ اس کو بھی دیکھ کے کافی حد تک چیزیں سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد quick notes personal home task list journal reading list یہ pages یہاں presets available ہیں آپ اپنے presets کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بلکل scratch سے start کر نا چاہیں تو اپنا preset خود بھی بنا سکتے ہیں اپنی template بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ دیکھیں templates تو کچھ already given templates بھی موجود ہیں اس templates کے اندر اگر آپ دیکھیں تو work related school related personal projects ویکی docs کافی سارے ہمارے پاس presets available ہیں آپ ان میں سے بھی اپنے حساب سے اگر آپ کو preset چاہیے تو آپ اس کو لے کے use کر سکتے ہیں اس میں کافی ساری useful templates ہیں لیکن اب بلکل basics کے بات کروں جیسے آپ بلکل notion start کر رہے تو سکرچ سکتے تو سب سے پہلے ہمیں ایک new page create کر لیتے میں یہاں پہ آکے add a page جیسے آپ new page create کریں سب سے untitled لکھا ہے تو یہاں پہ 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 page title mention کر دیں let's suppose کہ میں ایک page create کر رہا ہوں اپنے youtube channel کو organize کرنے کے لیے تو میں اپنے page کا نام پہ enter کر لی اور آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ list کے اندر پہ page ka naam add ہو گیا اس کے ساتھ کے طور پہ میں نے اپنے page کے لیے icon select کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ bar میں list کے اندر بھی وہ icon پہ آگیا اسی طرح سے add cover آپ پہ پر پیسیٹس میں سے کوئی اپنے پکچر چوز کر سکتے ہیں اگر آپ خود اپنی image اپلوڈ کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہم سکتے keep it as it is اب ہم بات کرتے main page کے بارے میں پیس پہ دیکھیں یہاں سے کچھ suggestions وہ ہمیں دے رہے آپ ڈیٹا بیس امپورٹ سکتے ہیں کوئی template لے سکتے ہیں table board timeline calendar ہم بلکل empty پیج سے سٹارٹ کرتے پیج جسی آپ ایک empty پیج بنائیں گے اگر دیکھ لکھا آر پیس لگ بٹن دبانے سے بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آخر سکتے بھی گ چیز آ格 چاہتے ہیں ایک پیج کے اندر سب پیجز بنا سکتے ہیں آپ ڈو ڈو ڈکٹ ایڈ کر سکتے ہیں ہیڈنگھ ہیں ڈاکل ڈکل ڈکٹ ہوں اب لیسے یہ میں نے ٹیکس ایڈ کیا یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ سکس ڈاٹس بھی آ رہے ہیں اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو میں اس کو ڈرائگ ڈڈروپ کر کے آگے پیچھے بھی کر سکتا ہوں نوشن ہر پیج کے اندر اپنے ہر ڈیٹا کو ایزا بلوک ٹریٹ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک جملہ لکھیں کوئی تصویر ایڈ کریں کوئی ویڈیو ایڈ کریں وہ اس کے لیے ایک بلوک ہے تو پیج کے اندر تمام بلوکس ہوتے ہیں چاہے آپ سب پیج ایڈ کریں اس کو بھی ایزا بلوک ٹریٹ کرتا ہے اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں یہاں پلس سے آکے ایک اور پیج ایڈ کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پلس کے بٹن پر کلک کیا اور پیج سیلٹ کر کے میں نے نے دو نیو پیجز کر لیاں ہیں می این یوی ویڈیو می این یڈیو این یوں ویڈیو steroids تو میں چاہر ہوں کہ میں دو ایک طرف رکھوں اور جو میں نیو ویڈیو رہا ہوں جس میں کام کر رہا ہوں مجھ کو ایک طرف رکھوں میں اگر اس بلوک کوisha سے حساب سے حساب کر سکتے ہیں تاہی?!? تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آگر پیج ہے اور اب اس کو یہاں سے نیوگیٹ کر سکتے ہیں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے میں کلک کروں تو back آ جاؤں گا یہاں پھر اگر آپ back پہ کلک کریں یہاں پھر آپ اگر sidebar سے آکے main page کے اوپر بھی کلک کریں گے تو بھی آپ main page کے اوپر آ جائیں گے اس کے بعد آپ یہاں top right corner پہ دیکھ رہے ہیں تو اگر مجھے کسی page کو favorites پہ select کرنا تو میں وہ کر سکتا ہوں اس کا mark this as favorites تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر main page آ گیا آپ کسی بھی sub page کو بھی اپنے favorites میں add کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں ellipses ہے تو اگر میں اس کو کھولوں تو یہاں سے آپ font select کر سکتے ہیں small text choose کر سکتے ہیں اگر آپ page کی full width کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں اور کافی سارے یہاں پر options ہیں جن کو آپ explore کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں database کے بارے میں کہ آپ notion کے اندر اپنا database کس طرح سے edit کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ forward slash یا plus کا icon دبائیں اور آپ یہ سے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے database inline database full page i'm just gonna take database full page اب یہ ایک table create ہو گئے یہاں پہ again database create ہوگا تو یہ ایک page کے اندر sub page بنے گا جہاں پہ آپ کا سارا کا سارا data جو ہوگا تو میں نے اس کو title دے دیا youtube کیونکہ میں یہاں پہ youtube سے related data کو manage کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے آپ اس کے لئے icon بھی select کر سکتے ہیں cover بھی add کر سکتے ہیں description بھی add کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ toggle کر کے دیکھیں تو آپ کے پاس دو pages آ رہے ہیں اور کیونکہ یہ میں نے sub page new videos کے اندر بنایا ہے تو اگر میں اس کو toggle کروں تو آپ کو یہاں پہ ایک اور sub page نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم اپنا database بنائیں گے یہاں پہ میں آپ کو بالکل basic database بنا کر دکھاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے database بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارے پاس column ہے name کا اگر میں اس کے اوپر click کروں تو یہاں پہ آ کے جو بھی مجھے اس column کو title دینا ہے وہ میں یہاں پہ دے سکتا ہوں میں نے اس کو نام دے دی ہے video titles کے ساتھ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں میں اس پہ click کروں تو یہاں سے آ کے آپ اس کے لئے بھی کوئی icon choose کرنا جائیں تو آپ وہ choose کر سکتے ہیں اب یہ یہاں میں میں نے تین titles add کر لیا یعنی کہ تین videos کے میں نے title یہاں پہ add کر لیا یہ ہر title ایک separate page ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اگر میں اس کے اوپر یہاں پہ آؤں تو آپ دیکھیں open کا button آ رہا ہے اگر میں اس پہ click کروں گا تو ایک separate page کھول گیا again اس page کے اندر آپ وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ ایک main page کے اندر کر سکتے ہیں ابھی فیل وقت میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے میں نے تین اپنے pages create کر لیا تین video title create کر لیا اب ظاہر ہے جب میں اس ایک title کو open کروں گا تو مجھے اس ویڈیو سے related جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ اس کا thumbnail ہو اس کے script ہو اس کے tags ہو وہ سب میں یہاں پہ آکے اپنے organize کر سکتا ہوں اور اس کو مجھے جب بھی access کرنا ہوں میں یہاں سے access کر سکتا ہوں تو ہر ویڈیو کو میں separately اس طریقے سے organize کر سکتا ہوں لیکن بات یہ کہ database کا فائدہ کیا ہے آپ next column پہ آئیں میں نے next column کو لکھ دیا date یعنی کہ میں جس date کو اس ویڈیو کو publish کرنا چاہتا ہوں میں نے وہ date یہاں پہ mention کرنی ہے میں نے یہاں پہ لکھا date اور میں اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے edit property یہاں پہ آؤں گا یہاں سے آکے type type پہ آکے کیونکہ یہ date کا column ہے تو I'll select date here اس سے ہوگا یہ کہ جب میں اس کے اوپر section پہ click کروں گا تو یہ date کے لئے calendar کھول دے گا let's say I want to post the first video on 21st آپ time بھی add کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں تین dates select کر لیتا ہوں میں نے تین dates select کر لی ہر اپنی ویڈیو کے لئے اس کے بعد ایک اور column add کرتے ہیں and let's say I want to see the status as well so I'm gonna add status اس کے بھی again properties آپ دیکھ سکتے ہیں کہ by default اس میں تین options ہیں لیکن آپ اس کو اپنے حساب سے edit کر سکتے ہیں I'll edit this تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو rename کر دیا scripting recording published اگر آپ کوئی اور بھی add کرنا چاہے section تو میں یہاں پہ صرف اس plus icon کے اوپر click کروں گا اور میں ایک اور category بھی add کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کا color change کرنا چاہے آپ category پہ click کریں اور آپ یہاں سے اس کا color بھی select کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنے columns کے اندر مزید چیزیں بھی add کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس options available ہیں آپ کو text add کرنا ہے number sequence ہے اگر آپ کو toggle menu add کرنا ہے status ہے date اگر آپ مختلف چیزیں مختلف لوگوں کو assign کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے person add کر سکتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ساتھ کسی کو guest invite کیا ہوا ہے یہاں اگر آپ کے team members ہیں تو جس team member کو آپ نے جو task assign کرنا ہے وہ یہاں سے آپ اس کو assign کریں گے اور اس کے پاس notification چلی جاتی ہے اسی طرح سے مزید یہاں پہ options available ہیں آپ کافی ساری جو ہیں وہ چیزیں اس کے اندر add کر سکتے ہیں یہ ہمارا main database ہے لیکن اسی database کو آپ الگ الگ طرح سے بھی view کر سکتے ہیں ابھی it in the form of table ہے تو مجھے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں اگر میں یہاں plus کے اوپر click کروں تو یہاں سے میں database کا new view add کر سکتا ہوں اسی database کو اگر میں کسی اور طرح سے دیکھنا چاہتا ہوں تو let's say i choose board تو یہ board کی form کے اندر وہی database ہمارے پاس آ گیا اب let's say اس representation کے اندر فائدہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو آسانی کے ساتھ drag and drop کر سکتے ہیں کہ let's say میں first video جو ہے اس کی recording کر رہا ہوں تو ہم جس کرنا grab it from here اور یہاں لے کر آوں گا تو اب یہ recording کے اندر آ گیا اور اگر میں آپ کو دوبارہ سے table پہ جا کے دکھاؤں تو آپ status پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا status change ہو کے recording ہو گیا اسی طریقے سے اگر میں یہاں سے بھی status change کروں let's say کہ i am in the editing process of this video اور اگر میں آپ کو اب یہاں پہ آ کر دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ editing کے اندر آ گیا تو اس طریقے سے جب کافی ساری چیزوں کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک overview دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کس چیز کی progress کتنی زیادہ ہوئی ہے so it's very handy اسی طریقے سے اگر میں دوبارہ یہاں پہ آ کر پلس پہ click کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ calendar بھی ہے اب اس میں یہ calendar view ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ آج کی کرنٹ ڈیٹ کیا ہے اور کس تاریخ کو مجھے کون سی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس طریقے سے بہت سارے ایڈوانٹیجیز ہیں دیٹا بیس کو یوز کرنے کے so i've tried in this video کی نوشن کی جو بیسک ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا سکوں just to get started نوشن obviously is a data management software so there are plenty of more things that you can do on this so that's all for today if you like this video please give it a thumbs up if you have any questions comment down below and if you're new to this channel please subscribe okay goodbye take care keep me on your peers